پاک سپورٹس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین آج بات کریں گے ملتان سلطان با مقابلہ پشاور ظلمی کے میچ کے بارے میں یہ میچ کس ٹیم نے جیتا تفصیل کے ساتھ اسی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرپ نہیں کیا تو برائے مہربانی کر کے ہمارے چینل کو سبسکرپ کریں ہماری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں ناظرین آپ کو بتاتے چلیں پشاور ظلمی نے پہلے ٹاس جیت کے بیٹنگ کا فیصلہ کیا تو انہوں نے اچھا آغاز کیا باب اور آزم نے سکسٹی پلس رنز بنائے پشاور ظلمی نے بیس اوور میں دو سو چار رنز کا پہاڑ جیسا حدف ملتان سلطان کو دیا جو لوگ کہتے تھے کہ باب اور آزم 2020 کے پلیئر نہیں ہیں وہ لوگ سامنے آئیں ابھی بتائیں باب اور آزم نے سکسٹی پلس رنز شاندار اننگز کھیلی اور اپنی ٹیم کے بڑے سکور میں کافی کردار ادا کیا ملتان سلطان کی بات کریں تو ملتان سلطان نے بھی بہت اچھی بیٹنگ کا مظہرہ کرتے ہوئے بیس اوور میں دو سو رنز بنائے اور یہ میچ صرف چار رنز سے پشاور ظلمی سے ہارے لیکن پشاور ظلمی کی ٹیم پلی فور مرحلے میں اپنی جگہ پکی کر چکی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ملتان سلطان بھی فور مرحلے میں اپنی جگہ پہلے سے ہی پکی کر چکی ہے ناظرین آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن کر کے بتانا ہے کہ فینل کن دو ٹیمز کے درمیان ہوگا اور باب اور آزم کے فین ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرپ لازمی کریں یہ میچ ٹونٹی ون میچ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا گیا تھا